سری مدھا گوت گیتہ کے چوتھے ادھائے کا مہاتم سری بھگوان کہتے ہیں پریہ اب میں چوتھے ادھائے کا مہاتم بتاتا ہوں سنو بھاگریتی کے تطپل وارانسی بنارس نامک ایک پوری ہے وہاں بسو نادر کے مندر میں بھرت نام کے ایک یوگ نشت مہاتمہ رہتے ہیں جو پرتر دن آتما چنتل میں تطپر ہو آدھرپورا گیتہ کے چوتھر تدھائے کا پاٹ کیا کرتے تھے اس کے ابھیاد سے ان کا انتہاکر نرمل ہو گیا وہ سید اوشن آدھ دوندھوں سے کبھی ویتت نہیں ہوتے تھے ایک سمائے کی بات ہے وہ تپو بن نگر کی سیما میں اس سے دیوتاوں کا درشن کرنے کی اچھا سے برمن کرتے ہوئے نگر سے باہر نکل گئے وہاں بیر کے دو برکش تھے انہی کی جڑوں میں وہ بسرام کرنے لگے ایک برکش کی جڑ میں انہوں نے اپنا مستق رکھا اور دوسرے برکش کی جڑ میں ان کا ایک پیٹ ٹکا ہوتا تھوڑی دیر بعد جب یہ تپسے چلے گئے تب بیر میں دونوں برکش پانچ ہی چھے دنوں میں تر سوک گئے ان میں پتے اور ڈالیاں بھی نہیں لئی تتپاس پہ دونوں برکش کئی برامنوں کے پویتر گھرے میں دو کنیوں کے روپے اُسپنے یہ دونوں کنید بڑھ کر سات برسکی ہوگی تب ایک دن انہوں نے دور دیسوں سے گھوم کر آتے ہوئے بھرت مونی کو دیکھا انہیں دیکھتے ہوئے دونوں ان کے چھنوں میں پڑ گئی اور مٹھی بانے بولی مونی آپ کے ہی کرپاسے ہم دونوں کا اودار ہوا ہے ہم نے بیر کی یونیٹی آ کر مانوسری دار پرابت کیا ہے ان کے اس پرارکنے پر مونی کو بڑا بسمے ہوا انہوں نے پوچھا پتریوں میں نے کب اور کس آدن سے تمہیں مقتک کیا تھا ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے بیر کے برکس ہونے میں کیا کارنا ہے کیونکہ اس بسے میں مجھے کچھ بھی گیات نہیں ہے تب یہ کرنے آئیں پہلے انہیں اپنے بیر ہونے کا دانے کا کارنا بتاتی بھی بولی مجھے گوداوری تٹکے گوداوری ندے کے تٹکے چھنپ پاپ نامک ایک اتم ترت ہے جو منشو کا پوری پردان کرنے والا ہے وہاں پاونتہ کی چرم سیمہ پر پہنچ ہوا ہے اس ترت میں ستے پتہ ستے نامک ایک تپسی بڑی کٹھوڑ تپسیہ کر رہے تھے وہ گرسم جتوں میں پردوریت اگنیوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے برشا کال میں جل کے دھاراؤں میں اور ان کے مستق کے بال صدا بھی یہ ہی رہتے تھے جاڑے کے سمیہ جل میں نواز کرنے کے کارن ان کے سریر میں ہمیسا رونگتے کھڑے رہتے تھے وہ باہر بھیتار سدا سدھ رہتے تھے سمیہ پر تپسیہ کرتے تھے من اور اندریوں کو سیم میں رکھتے تھے پرم سامتی پرابت کر کے آتما میں رحمان کرتے تھے وہ اپنی ویدو تک تو جیسے وہ اکھیان کرتے تھے اسے سننے کے لئے ساکشات برمہ جی بھی پرتی دن ان کے پاس اپستیت ہوتے تھے اور پرشنے کرتے تھے برمہ جی کے ساتھ ان کا سنکوش نہیں رہ گیا اتا ان کے آنے پر بیوے سدا ستپسیہ میں مگن رہتے تھے پرمہ جیان میں نیند تک سن لگن رہنے کا ان کی تپسیہ سدا بڑھتی رہتی تھی ستے پات کو جیون مکت کے سمان مان کر اندر کو اپنی سنبردی سالی پت کے سمند کے کچھ بہے ہوا تب انہوں نے ان کی تپسیہ میں سینکڑو بگن ڈالنے آرم کر دیئے افسراؤں کے سمدائی سے ہم دونوں کو بلا کر اندر نے اس پر آدیش دیا تم دونوں اس تپسیہ کی تپسیہ بگن ڈالو جو مجھے اندر پسیہ اٹھا کر سویم سرکہ راجے بھوگنا چھاتا ہے اندر کا یہ آج ہے اس بار کر ہم دونوں ان کے سامنے چل کر گوداوری کے تیر پر جہاں بھی منی تپسیہ کرتے تھے آئی وہاں مند ایم گمبیر سرسیہ بھتے مدر ویندہات کے ساتھ ہم دونوں نے انہیں افسراؤں سے مدر سر میں گانا آرم کیا اتنا ہی نہیں ان یوگی مہاتمہوں کو بس میں کرنے کے لیے ہم لوگ سورت تال اوڑ لائے کے ساتھ نرتے بھی کرنے لگے بیچ بیچ میں جرہ جرہ سا انچل کھسنے پر انہیں ہماری ساتھی بھی دیکھ جاتی تھی ہم دونوں کی ان متگتی کام بھاو کا ادیے پر کرنے والی کینٹو ان سے ان روکار چتوالے مہاتمہ کے من میں کروڑ کا سنچار کر دیا تب انہوں نے ہاتھ میں جل پر چھوڑ کر ہمیں کروڑ پروک ساپ دیا آری تم دونوں گنگا جی کے ترد پر بھیر کے برکش ہو جاؤ یہ سن کر ہم لوگوں نے بڑی وینے کے ساتھ کا مہاتون ہم دونوں پرادین تھی ہمارے جو دوس کرم بن گیا ہے اسے آپ چھوڑ کریں یو کہہ کر ہم نے مہنی کو پرشن کر لیا تب ان پویت چتوالے مہنی نے ہمارے ساپو دھار کی عوضی نشید کرتے ہوئے کہا بھٹ مہنی کے آنے تک ہی تم پر یہ ساپ لاغو ہوگا اس کے بعد تم لوگوں کا مٹی روک میں جنم ہوگا اور پورے جنم کی اسمیتی بنی رہے گی منہ جس میں ہم دونوں ویر برکش کے روپ میں کھڑی تھی اس میں آپ نے ہمارے سمی پا کر گیتہ کے چوتھے دھائے کا جب کرتے ہوئے ہمارا ادھار کیا تھا اتہ ہم نے آپ کو پرنام کرتی ہے اپنے کیول صاحب سے ہی نہیں اس بھیان سنسار سے بھی گیتہ کے چوتھو دھائے کے پاٹ دورا ہمیں مکت کر دیا سب بھگوان کہتے ہیں ان دونوں کی اس پرکار کہنے پر منہ بھوتی پسند ہی ہے اور ان سے پجی تو بیدہ لے کر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تابعہ کنیہ بھی بڑے آدھر کے ساتھ پچھے دن گیتہ کے چوتھو دھائے کا پاٹ کرنے لگی جس سے ان کا ادھار ہو گیا اور منہ بھی ہمیں ساں یہ چوتھو دھائے کا پاٹ کرتا تھا اس پاٹ سے اس نے اور کئیوں کا ادھار کیا حلی نمائے حلی نمائے حلی نمائے